بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھ ٹینٹھ کلاس ایکسیس ایز ون پنٹ ٹو کا یہ لیکچے نمبر ون ہے کوارڈیٹک فارمولا دیئر سٹوئیٹس اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کوارڈیٹک فارمولا کون سا ہے کیونکہ اس نے ہمیں کوئیسٹن میں کہا ہے سول آف فولنگ ایکویشنز یوزنگ کوارڈیٹک فارمولا تو دیئر سٹوئیٹس سب سے پہلے ہمیں کوارڈیٹک فارمولے کا علم ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوارڈیٹک فارمولا کیا ہے تو دیئر سٹوئیٹس ایف ایکسکیر پلس بی ایکس پلس سی ایکویل تو زیرو اگر ہمارے پاس یہ کوارڈیٹک فارمولا ہے کوارڈیٹک فارمولا ہوتی ہے جس میں ایکس کی ہائیس پاور ٹو ہوتی ہے دیئر سٹوئیٹس یہ اگر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ایکسکیر پلس بی ایکس پلس سی ایکویل تو زیرو تو پھر quadratic formula ہمارے پاس کیا آئے گا x کی کیا قیمت نکلے گی تو dear students x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a آئے گا تو dear students یہ quadratic formula کہاں سے آیا ہے یہ ہم نے completing scale کا جو method سیکھا ہے اسی کے مطابق ہم اس کو soul جب کریں گے ax square plus bx plus c is equal to 0 تو answer میں ہمارے پاس یہ value آئے گی dear students یہ جو ہے بک پہ soul ہوا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم part number 1 کی طرف آتے ہیں quadratic formula سے ہم نے جس کو soul کرنا ہے وہ ہے 2 minus x square is equal to 7x dear students سب سے پہلے تو ہم نے اس کو standard form میں لکھنا ہے تو 2 minus x square یہ plus کا 7x left side پہ آگے minus 7x آگیا is equal to 0 اب ہم نے اس کو جو ہے range کر دیا سب سے پہلے میں نے minus x square لکھ لیا پھر minus 7x پھر plus 2 is equal to 0 آگیا x square کا coefficient جو ہے وہ minus میں ہے اسے plus میں ہونا چاہیے لہٰذا ہم یہاں سے minus سے common لے لیں گے جب ہم minus common لیں گے تو ان سب کی الامتیں change ہو جائیں گی یوں bracket کے اندر ہم نے لکھا x square plus 7x minus 2 dear students اب ہم نے یہ minus ہے دوسرے جب یہ جائے گا zero over minus آئے گا zero over minus جو ہے وہ zero ہی کہ equal ہوگا لہٰذا ہمارے پاس standard form میں آگئی x square plus 7x minus 2 is equal to 0 اب dear students اس کو standard form میں لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے یہ ہے 2 minus x square is equal to 7x اب آپ غور کریں اگر یہ minus کا x square میں اس طرح لے کے جاؤں تو یہ plus کا x square ہو جائے گا یہ plus کا 2 میں اگر right set پہ لے کر آؤں تو یہ minus کا 2 ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی value نہیں بچی تو zero آ گیا dear students اب میں نے zero کو right set پہ لکھ دیا اور یہ جو values ہیں ان تینوں values کو ہم نے left side پہ لکھ دیا یوں مارے پاس آگئے x square plus 7x minus 2 is equal to zero dear students اگر ہم left hand side کو right side پہ لکھیں اور پوری کی پوری left hand side کو left side پہ لکھیں تو اس میں ہمیں علامتیں نہیں چینج کرنی ہوتی اب ہم نے یہ جو quadratic equation ہمارے پاس آگئی ہے اس کو اپنے quadratic جو standard form ہے journal equation ہے ax square plus bx plus c is equal to zero سے compare کرنا ہے یعنی کہ ax square plus bx plus c is equal to zero سے compare کرنا ہے تو غور کریں یہ x square کا coefficient کیا ہے یہاں پہ ایک نظر نہیں آرہا ہے تو one ہوتا ہے تو ایک کی قیمت ہمارے پاس نکلائی one x کا coefficient جو ہے وہ seven ہے تو یہاں پہ x جو ہے وہ اس کا coefficient b ہے تو یہ b is equal to seven آگیا constant number c ہے تو یہاں پہ constant number minus two ہے علامت بھی ساتھ ہی لینے ہوتی ہے تو c کی قیمت آگئی ہمارے پاس minus two اب ہم نے ان تمام values کو جو ہے ہمارے پاس quadratic formula ہے اس میں put کرنا ہے تو پہلے ہم formula لکھنے لگیں تو وہ آگے x is equal to minus b plus minus square root میں b square minus 4ac اور over two 2a یہ سٹوئنٹ یاد رکھیں یہ جو fraction کا sign ہے یہ اتنا ہی لمبہ ہونا چاہیے جتنا میں نے لگایا ہے جنہوں کہ آپ یہاں تک لکھ دیں بعض سٹوئنٹ جو ہے یہ minus b کو لہدہ لکھ دیتے ہیں اور صرف اتنی value کے نیچے 2a لکھ دیتے ہیں تو یہ question غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ 2a جو ہے ان دو total value کے نیچے ہے اب ہم نے putting the values کر دی تو یہ a b c کی جگہ پہ میں نے ان کی values put کر دی یوں آگیا minus 7 plus minus 7 کا scale minus 4 into 1 into minus 2 over 2 into 1 یہ minus 7 ویسی آگیا یہ 7 کا scale 49 ہو گیا ان تینوں values کو multiple کیا تو plus کا 8 آگیا over 2 اب ہم جب 49 میں 8 add کریں گے تو یہ 57 آ جائے گا ان دونوں کو add کریں گے تو 57 آ جائے گا یوں مارے پاس x کی قیمت نکل آئی minus 7 plus minus scale 57 over 2 dear students چونکہ یہ جو ہے irrational number ہے اس کے کوئی factors نہیں بن سکتے کوئی اس میں سے common نہیں آ سکتا dear students اس لئے یہ اس سے باہر نہیں آ سکتے یعنی اس کا کوئی completing scale نہیں ہو سکتا تو dear students اب ہم کیا کریں گے اس value یہی مارا answer ہے تو ہم اس کو لکھ دیں گے یہی solution set آ گیا minus 7 plus minus scale 57 over 2 اب ہم second part کی بات کرتے ہیں 5x square plus 8x plus 1 is equal to 0 dear students اسے بھی compare کریں گے ax square plus bx plus c is equal to 0 سے تو پھر کیا ہوا a کی قیمت مارے پاس 5 آ گی b کی 8 آ گی اور c کی 1 آ گی اب ہم quadratic formula لکھیں گے وہ ہم نے لکھا اور اس کے اندر ہم نے a b c کی جگہ پہ یہ قیمتیں put کر دی اب یہ minus 8 ویسی آ گیا اور یہ 8 کا square 64 آ گیا ان دونوں values ان تینوں values کو multiple کیا تو minus کا 20 آ گیا اور over آ گیا two 5s are 10 dear students اب ہم جب minus 8 ویسی آ گیا plus minus یہ 64 minus 20 آ گیا 44 square root میں over 10 آ گیا تو یہ آ گیا minus 8 plus minus 44 کے ہم factors جب بنائیں گے تو یہ آ جائے گا 2 multiple by 2 multiple by 11 تو dear students یہ 2 multiple by 2 کے اگر بات کرے تو یہ square root سے باہر آ جائے گا جو پیر بنتا ہے اسے لکھا جا سکتا ہے اس کا square تو یہ سمجھ لے آ گیا 2 کا square تو یہ 2 جو ہے square root سے باہر آ جائے گا لیکن یہ 11 square root سے باہر نہیں آ سکتا over 10 10 بھی اسی طرح آ گیا اب ہمارے پاس یہ آ گیا x is equal to minus 8 plus minus 2 square root 11 over 10 dear students یہاں سے ہم 2 common لے سکتے ہیں یہاں سے 2 common لیا تو ہمارے پاس value آ گیا minus 4 plus minus square root 11 اور نیچے وہ 10 موجود ہے ہمارے پاس اب ہم نے اس 2 کو اس 10 سے cancel کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5 اب ہمارے پاس x is equal to آ گیا minus 4 plus minus square root 11 over 5 یہ ہی مارا solution set ہے solution set is equal to minus 4 plus minus square root 11 over 5 اب ہم third part کی بات کرتے ہیں square root 3 x square plus x is equal to 4 square root 3 dear students یہ جو value ہے اس کو ہم left side پر لے کر آئے تو ہمارے پاس یہ جو plus square تو ادھر آکے minus کے ہوگی اب ہم نے اس کو پچھلے questions کی طرح compare کرنا ہے ax square plus bx plus c is equal to zero سے تو ہمارے پاس ایک جو ہے اس کی کیمہ نکل آئی square root 3 b کی کیمہ نکل آئی 1 اور c کی کیمہ نکل آئی minus 4 square root 3 اب ہم نے quadratic formula لکھا x is equal to minus b plus minus square root میں b square minus 4 ac اور یہ whole جو ہے یہ 2a ڈیس اسی طرح لائن لمبی لگانی ہے تاں کہ minus b یہ کہیں اس لائن سے باہر نہ رہ جائے بعض صرف اتنی لائن لگاتے ہیں جسے یہ question غلط ہو جاتا ہے اب ہم نے in values کو put کر دیا b کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے ہم نے یہاں پر 1 put کر دی یہ minus جو ہے یہ formula آپ کو نظر آئے یہ minus 1 plus minus 1 minus 4 square root 3 into minus 4 square root 3 over 2 square root 3 minus 1 ویسے ہی آگیا plus minus 1 square 1 آگیا ان values کو جب ہم نے multiple کیا تو گھوڑ کر منع گیا ہے یہ minus کو minus سے multiple کیا تو plus آگیا 4 کو 4 سے multiple کیا تو 16 آگیا اب یہ square root 3 کو جب ہم نے square root 3 سے multiple کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا square root 3 کا hole square اور یہ square root سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس value آگئی 3 dear students اب ہم نے جو ہے next step پہ minus 1 plus minus یہ 1 ویسے ہی آگیا 16 3 is 48 ان دونوں numbers کو add کیا تو 49 آ جائے گا تو dear students ہمارے پاس values آگئی ہیں x is equal to minus 1 plus minus 49 square root میں over 2 square root 3 چونکہ 49 جو ہے یہ complete square ہے 7 کا یعنی کہ ہمارے پاس 49 ہے 7 7 are 49 اور 7 1 is 7 تو یہ 7 کا square بنے گا یعنی 49 جو ہے وہ بن جائے 7 کا square جب 7 کا square square اٹھ میں آئے جائے گا تو یہ cancel ہو گیا تو dear students یہ ہمارے پاس value آگئی x is equal to minus 1 plus minus 7 over 2 square root 3 ویسے ہی آگیا اب ہم نے ان کو دو دفعہ لکھ دینا ہے x is equal to minus 1 ایک دفعہ plus 7 لکھ دینا ہے اور ایک دفعہ minus 7 لکھ دینا ہے یوں جب ہم اس کو simplify کریں گے تو 6 over 2 square root 3 آ جائے گا یہ 2 سے جب ہم نے اس کو cut کیا تو square root 3 لکھیں گے کیونکہ یہ ایسا ہم نے تاں کہ یہ ایک square root 3 اس سے cancel ہو جائے اسی طرح ہم نے اور میں دیکھا ان دونوں کو simplify کیا تو minus 8 آ گیا over 2 square root 3 آ گیا جب ہم نے اس کو cut کیا تو minus 4 آ گیا تو یہ آ گیا minus 4 over square root 3 یہ ہی دونوں مارے پاس answer آ گئے تو ہم لکھیں گے solution set is equal to square root 3 and minus 4 over square root 3 dear students انشاءاللہ ہم باقی جو questions parts ہیں ان کو next lecture میں discuss کریں گے